ازائیل نماز معزی سامعین کرام آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث جو کہ نماز کے حوالے سے ہیں شیئر کرنے والا ہوں اس حدیث کو سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کافی زیادہ کامیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کی دروازی پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرص کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جلشان ہوں ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں آج سامعین کرام یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بتاؤ اگر کسی شخص کی دروازی پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ پانچ مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال پانچوں نمازوں کا ہے کہ اللہ جلشان ہوں ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں کہ اس کو ادا کرنے کی وجہ سے ان پانچوں نمازوں کو ادا کرنے کی وجہ سے کوئی بھی میل کو چیلی یعنی کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہتا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین